اللہ نے کہا کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے ہی آدمائش کیوں ہوتی ہے اللہ کیوں آسماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان تمام ایمان کے دعوے داروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں ویسے ہی فتنے برس رہے ہیں یہ بے حیائی یہ زنہ کے راستے کو آسان کرنا اور نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیٹ پر بے گر رشتے کے بھی رہ سکتے وہ قوم باغیرت قوم تھی ہماری ہمارے اصلاف ہمارے اصحاب باغیرت تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احاسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ہر طرح کی حمد و ثنہ ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنی عبادات اور اپنی عبادات میں یقتہ اکیلہ اور تنہا ہے درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا بے پنہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام امام اعدم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم سٹیج پر موجود لائق صد احترام علماء اکرام جمعیت اور جماعت کے حمدرد حضرات لائق صد احترام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم سب رحمت للعالمین کانفرنس کے تحت یہاں اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے ہیں اس مناسبت سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو بروز قیامت رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا آمین برادران اسلام اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں چند ایک گزارشات ہے سب سے پہلی گزارش یہ کہ ایسے افرہ تفریق کا ماحول نہ بنائے جن بھائیوں کو ضرورت ہے کھڑے رہنے کی وہی کھڑے رہیں بقیہ بھائیوں کو اندر بیٹھنے کے لئے آپ کہہ دیں بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کی برائے مہربانی جن بھائیوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے اللہ کا واسطہ آپ آ کر اتمنان سے بیٹھ جائے یہاں اور دوسری بار گفتگو کے درمیان جب نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ بھی ساتھ میں صل اللہ علیہ وسلم کہہ لیں برحال عنوان ہے فتنوں کے دور میں نوجوانوں کا کردار پہلے اس عنوان کو سمجھ لیں تاکہ آگے کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو فتنہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے فتنے یا فتنوں کے طور پر استعمال کی جاتی ہے فتنے کا عام معنی ہوتا ہے آزمائش اور امتحان کے فتنے کا عام معنی ہوتا ہے آزمائش اور امتحان کے اور اس دور میں یعنی ہم جس دور میں زندگی گدار رہے ہیں اس دور میں کون کون سے ایسے فتنے ہیں جو اہل ایمان کے لیے نقصان دے ہیں یا اہل ایمان کے ایمان کو سلب کرنے والے ہیں اس پر بات کی جائے گی اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے خصوصا ہماری نوجوان نسل اور عموماً تمام عالم اسلام کے مسلمان کون سے تدابیر اختیار کرے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں انہیں چند موضوعات پر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی ایک بنیادی چیز یاد رکھیں یہ آدمائش یہ فتنے امتحان و ابتلا یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے امت کی تقدیر میں یہ مقدر کیا ہے کہ انہیں ترہ ترہ کے آدمائشوں کے دریا ترہ ترہ کے امتحان کے دریا ان کے ایمان کا جائزہ لیا جائے گا آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں سورة الانقبوت کی آیت نمبر ایک دو اور تین میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دے لیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا ہاں اللہ نے ہم سے پہلوں کو بھی آزمائے ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں کو اللہ تعالی نے آزمایا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ ہا یہ آدمائش کیوں ہوتی ہے اللہ کیوں آزماتا ہے اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان تمام ایمان کے دعوے داروں میں یہ لا الہ الا اللہ کے قرار کرنے والوں میں یہ نبی کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے منافق کون ہے اور دھوکے باز کون ہے اللہ رب العالمین آزماتا ہے ہمیں اور آپ کو اور آزمائش یہ اللہ کی سنت ہے جو ہم سے پہلے اقوام کے لیے بھی تھی اور آج ہمارے لیے بھی ہے ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں سورة الانبیاء آیت نمبر پیتیس میں اللہ نے کہا اللہ تعالی ہمیں خیر کے ذریعہ آزمائے گا اللہ تعالی ہمیں شر کے ذریعہ آزمائے گا یہ آدمائش یہ فتنے ہوں گے اللہ نے کہا اس کے بعد تم سب کو لوٹ کر کے اللہ کے طرف جانا ہے تو یہ فتنے اللہ رب العالمین کے طرف سے ہیں یہ آدمائش اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور ہر آدمی ہر آدمی اپنی دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ اس آدمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا چھوٹے اور آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرائیا ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے پہلو تہی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے آپ پڑھئے صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھئے جس کے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادل بالاعمال فتنن کا خطع اللیل المظلم یسمح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یمسی مؤمنا ویسمح کافرا یبی اعدینہ بعرض من الدنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم جماعت کائنات کے سب سے سچے اور صاف دل مسلمان کائنات کے سب سے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بادل بالاعمال اے میرے اصحاب عمل کرنے میں جلدی کرنا عمل میں پیچھے نہ رہنا عمل میں کوتا ہی نہ کرنا رب کی نافرمان ہی نہ کرنا بادل بالاعمال عمل کرنے میں جلدی کرو فتنن کا کتع اللیل المظلم فتنے آنے والے ہیں یا اللہ فتنے آنے والے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فتنے آنے والے کیسے ایک رات جو تاریک ہوگی اس کے بعد والی رات اس سے زیادہ تاریک ہوتی آپ نے کہا تاریک راتوں کے طرح ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ فتنے ایمان والوں کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں ایمان والوں کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں جو ایمان والا ان فتنوں میں پڑ جائے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کمی شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کا دل بلکل سیاہ ہو جاتا ہے اگر وہ فتنوں سے نہ بچے اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ اس موضو کو اختیار کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فتنے اتنے باریک ہوں گے اتنے ہلکے ہوں گے ایمان والے نہیں سمجھ پائیں گے صبح کو ایمان والا تھا شام کو کافر ہو گیا وہ بندہ شام کو ایمان والا تھا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا یبی اردینہو بیارضی من الدنیا وہ اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا داری کے لیے بیچ دے گا آئیے آگے آئیے صرف آپ دلائل سنیے باتیں اور آگے بعد میں بتلاتا ہوں آپ دلائل سنیے فتنوں کی دوسری دلیل سی بخاری کی نوایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس حدیث کی راویہ ہے کہتی ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہیں آپ اچانک بیدار ہوتے ہیں گھبڑا کر کے کہتے ہیں ما انزل اللہ من الخزائن آج اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت سارے خزانوں کو نازل کیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنَ الْفِتْنِ اور بہت زیادہ فتنیں آج کی رات دنیا میں اتارے گئے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ذرا جاؤ میری بیویوں کو اٹھاؤ تاکہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے رب کی عبادت کی طرف دھوڑیں کہتے ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں کپڑے تو پہنیں گی لیکن قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی یہ فتنیں ہیں اور آگے آئیے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں سبخاری صحیح مسلم کی روایتیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی وادی میں دیکھتے ہیں صحابہ کے گھروں کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر صحابہ کے گھروں کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کا مواقع القطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں صحابہ سے یہ مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی نہیں کوئی عام جماعت نہیں جس جماعت کی جنت کی گواہی اللہ نے دی ہے جس جماعت کی توثیق اللہ نے کی ہے جس جماعت کی سچائی اللہ نے بیان کی جس جماعت کی عدالت اللہ نے بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں ویسے ہی فتنے برس رہے ہیں آپ نے اتنی دلیلیں سنی ان سارے دلائل کے مخاطب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم نے عمل کی دعوت دی گئی فتنے کے دور میں صحابہ کو نماز کے لیے اٹھانے کی بات ہوئی نبی کی بیویوں کو فتنوں کے ڈر سے یہاں بارش کے طرح فتنے برس رہے ہیں نبی نے صحابہ سے کہا اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جب اس دور میں اتنے فتنے تھے تو کیا آج فتنے نہیں ہیں ہمارے دور میں جی کیا کہتے آپ آپ بولتے ہیں فتنے ہیں یا نہیں ہیں ہے نا آئیے ہم جن فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں جو فتنے آج ہمارے معاشرے میں ہیں وہ دو قسم کے فتنے ہیں یاد رکھئے گا میرے بھائی کم از کم بنیادی باتیں میری بنیادی باتیں آپ یاد کر کے جائیں کہ فتنے ہیں ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں فتنے ہمارے اردگرد ہیں اور یہ فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں پہلے فتنے شبہات کے فتنے ہوتے ہیں شبہات کے فتنے یہ دین میں شک و شبہ کا ہونا انسان کا شرک و بدات میں گھرا ہونا ایسے ہی انسان پر معاملہ ملتبیس ہو جائے وہ حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتا کیا معاشرے میں شرک نہیں ہو رہا جی نہیں ہو رہا ہو رہا ہے شرک شرک ہو رہا ہے رب کے جو حقوق تھے وہ اللہ کے مخلوقات کو دی گئی اللہ کے مخلوقات کو دی گئی اور آگیا ہے یہ تو شبہات کے فتنے ہیں انسان شک و شبہ میں پڑ جائے دین کے معاملے میں دینی معاملات میں شرک و بدات میں پڑ جائے تقلید کی روش اختیار کر لے یہ ساری چیزیں شبہات کے فتنے ہیں اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ شہوات کا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ شہوات کے فتنے کیا ہے مثال کے طور پر عورتوں سے مردوں کا اور مردوں کے ذریعہ عورتوں کا فتنے میں پڑ جانا بساوقات بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا اور ہم عمومن سوچتے ہیں کہ عورتیں ہی فتنہ ہے نہیں عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں فتنہ ہیں میرے بھائی بہت سارے بھائی شہوات کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں حرام مال کما رہے ہیں حرام مال کما رہے ہیں یہ شہوات کا فتنہ ہے احدہ اور منصب کے لیے دین کو چھوڑ کر بددینی اختیار کر رہے ہیں یہ شہوات کے فتنے ہیں مخلوقات پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے زمین میں فساد ہو رہا ہے اور حصول مقصد کے لیے ناحق اہل ایمان کا قتل کرایا جا رہا ہے یہ شہوات کے فتنے ہیں یہ دو بڑے فتنے ہیں آئیے میں ان کی چند شکلیں اپنے معاشرے میں جو ہے اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا چلوں آج یہ دونوں فتنے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں شرک و بدعات عام ہے دین کے نام پر دین کے نام پر دین کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگ آج بدعات میں پڑے ہوئے ہیں نوجوانوں کے اندر خصوصاً نوجوانوں میں آج بددینی اور الہاد کا ماحول ہے آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بڑا ٹولہ علم نہ ہونے کی وجہ سے انکار حدیث کے فتنے میں پڑا ہوا ہے آج نوجوانوں کا ایک بڑا ٹولہ ہماری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی بھی سنیں آج نوجوانوں کا ایک بڑا ٹولہ اپنے آپ کو یورپین کلچر میں ڈھالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج معاشرے میں بے پردگی بے حیائی کا فتنہ ہے شوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھئے شوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھئے جس میڈیا نے ہمیں اور آپ کو لا کر کے ایک ٹیبل پر جمع کر دیا ہے آج ہماری مسلم بچی اللہ اللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں واللہ آج امت اسلام میں ان کی غیرت کا ختم ہو جانا غیرت کا فقدان بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ قوم باغیرت قوم تھی ہماری ہمارے اسلاف ہمارے اصحاب باغیرت تھے آج ہمارے یہاں غیرت کا ختم ہو جانا بھی ایک بہت بڑا اور ایک عظیم فتنہ ہے اور اس غیرت کے ختم ہونے کی مثالیں دیکھنی ہو دیکھنی ہو آپ کو مثالیں جائیے آپ شوشل میڈیا اٹھائیے اٹھائیے کسی نوجوان کا فون لیجئے اور آپ ایک ٹک ٹاک نامی ایپ ہے اس ایپ کو اٹھا کر کے دیکھئے اللہ کی قسم کہتا ہوں میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا جب تک اپنی آخ سے نہ دیکھنوں اللہ کی قسم کہتا ہوں اور یہ وبا ہمارے شہر حیدر آباد میں بہت عام ہوئی ہے بہت عام ہوئی ہے حیدر آباد میں بہت عام ہوئی ہے اور اس وبا کے تدارک کی ضرورت ہے ماباب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے جو عربابِ حلو اقد ہے جو عقلمد ہے جو سمجھدار ہے جو قوم کے قائد ہے چاہے وہ سیاست دا ہو یا علماء ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کا تدارک کریں وہ ٹک ٹاک کا فتنہ اللہ اللہ مسلم بہنیں ہماری مسلم بہنیں نقاب میں ہجاب میں یا اللہ غیرت کا جنازہ نکال دیا ان مسلمانوں نے اللہ غیرت کا جنازہ نکالا انہوں نے نبی نے کہا حیاء و شعبت من العیم ایمان کاش حصہ ہے حیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کماری بچی سے بھی زیادہ حیاء دار تھے آج ہماری بچیاں اللہ اللہ ٹک ٹاک پر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ بھائی میں بہت کڑوی بات بولتا ہوں حق بولنے کا عادی ہوں لیکن کڑوہ بولتا ہوں کہ پہلے لوگ توافوں کو دیکھنے کے لیے کسی خاص علاقے میں پیسے لگا کر کے جایا کرتے تھے آج ہم نے خود اپنی بچیوں کو یہ انڈرویڈ فون دے کر توافے بنا کر کے رکھی شوشل میڈیا پر وہ ناچ رہی ہیں باپ بھی دیکھتا ہے بھائی بھی دیکھتا ہے ماں بھی دیکھتی ہے اور تو اور جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں ہماری بیٹی یوٹیوبرز ہیں ہمارا بیٹا یوٹیوبر ہے بڑی آمدنی ہے بڑی اچھی زندگی گدر اللہ کے بندوں یہ غیرت کا فقدان محاشرے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور ایسے ہی ایسے ہی شوشل میڈیا پر دعوت و تبلیغ کے نام پر غیر محرم مردوں کا غیر محرم عورتوں سے بات کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے شیطان موقع تلاشتا ہے اللہ نے کہا تھا انہو لکم عدو مبین یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ جب جانتا ہے کہ کوئی اہل حدیث کوئی مواحد شرک نہیں کر سکتا یہ بیدات میں نہیں پڑ سکتا لاؤ اس کو ادھر سے گھیر کر کے لاتے ہیں دین کے نام پر یہ شوشل میڈیا پر بہت بڑا فتنہ آج چل رہا ہے ایسے ہی شوشل میڈیا پر دعوت کے نام پر شرک کا کفر کا فتوہ جو دیا جا رہا ہے یہ معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے اللہ نے آپ کو کسی کو مشرک اور کافر کہنے کے لیے پیدا نہیں کیا آپ کی ذمہ داری ہے حقی دعوت پہنچائیے فتوہ نہ دی دیے حکم نہ نگائیے ایسے ہی دعوت دین کے نام پر بلا تحقیق گمراہی فیرانہ آج عام ہو گیا ہے اچھا بات نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ علم نہیں ہے اس کے باوجود ہم معاشرے میں مناظر بنے فرتے ہیں مناظرہ کرنا ہے اور مناظرے کے نام پر ہم تو جہاں اپنے مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں وہیں سب سے بڑھ کر دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں کیوں؟ علم نہیں ہے علم نہیں ہے میرے بھائی ایسے ہی وقت کی زیادہ اور بربادی یہ معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے اور ہمارے شہر کی تو یہ عام بات ہے میں جہاں قلعے میں رہتا ہوں قلعہ گلکنڈا میں کنچے میں ایک چائے کی دکان ہے ایک دن صبح صبح میں گوشت لینے کے لئے نکلا جا کے آنے تک مجھے تقریباً پیتالیس منٹ ہوئے تھے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ تو ہے ہی ہی پیتالیس منٹ سے ایک جگہ بیٹھے ہو مزید اور لوگوں کا اضافہ ہوگی یہ وقت کی بربادی یہ وقت کا زیادہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے ماں باپ کے حق تلفی ماں باپ پر ظلم و زیادتی ماں باپ کے ساتھ خیر و بھلائی نہ کرنا بھائی بہن پر ظلم و زیادتی ان کے حقوق کا دبا لینا ان کے حقوق کو مارنا یہ معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا بس مال آنے دو حلال ہو کی حرام ہو یہ معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے سودی کاروبار میں اہلِ اسلام کا اہلِ ایمان کا ملوث ہونا یہ معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے اور آج جو ٹی بی کی وبا ہم نے اپنے گھر میں خرید کے لائی ہے یہ بھی معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ٹی وی نہ دیکھیں ٹی وی نہ چلائیں یہ فتنہ ہے کچھ ہمارے لبرل قسم کے بھائی اخوانیت کی مزاج رکھنے والے بھائی کہتے ہیں شیخ نیوز ہی تو سنتے ہیں ہم نیوز ہی تو سنتے ہیں وہ آپ کی بہن بیٹی نہیں ہے کہ آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے نیوز سن رہے ہیں اور وہ نیوز سنانے والا مرد بھی آپ کی بیوی آپ کے بہن کے لئے محرم نہیں ہے نہیں ہے میرے بھائی ایسے ہی آج ٹی وی پر ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے بیگ باوس کا فتنہ یا اللہ یہ بیگ باوس کا فتنہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بے حیائی یہ زنہ کے راستے کو آسان کرنا اور نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیٹ پر بے گر رشتے کے بھی رہ سکتے یہ معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے واسطے کسی نوجوان کے گھر کسی بزرگ کے گھر یا کسی خاتون کے گھر میں یہ فتنہ ہو میں التجا کرتا ہوں میں آپ سے گدارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی نسل کو اگر بچانا ہے تو اس فتنے کو ختم کیجئے اس فتنے کو اپنے گھر سے نکال کر باہت کتنے فتنے گناوں میں آج امت اسلامیہ بے شمار فتنوں سے دو چار ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے فتنوں کے رد کے لیے نوجوانوں کو ہی کیوں چنا ہے اور ایک بات یاد رکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی کہ اس مجلس میں دو طرح کے نوجوان بیٹھے ہوئے دو طرح کے نوجوان ایک وہ جو واقعی جوانی کے عمر میں ہے واقعی جو جو جوانی کے عمر میں ہے اور دوسرے وہ نوجوان جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں عمر بڑھ گئیں لیکن آج بھی ان کی حمت جوان ہے آج بھی ان کی حمت جوان ہے کہ آپ کے شانہ بشانہ قدم با قدم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے رب کے دین کی تبلیغ کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اور میرے بزرگوں یاد رکھو نوجوانوں کو ہم نے اس لیے آج کے اس بزم میں خاص خطاب کیا ہے کیونکہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہے ہر قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہیں نوجوانوں کے دریعہ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے کتنے ہی انقلاب آئے اور آج ضرورت ہے کہ انہی نوجوانوں کے دریعہ انہی اہلِ توحید کے دریعہ شہرِ حیدر آباد کے اندر بھی ایک انقلاب آنا چاہیے اور وہ انقلاب یہ ہو کہ ہم فتنوں کا رد کریں فتنوں کو روکیں فتنوں کو توڑیں ہر نوجوان اگر اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے اللہ کی قسم معاشرے میں پھر کسی عالم دین کو نکل کر کے اصلاح کی ضرورت نہ پڑی گئے نہیں پڑے گی اصلاح کی ضرورت ہمارا معاشرہ ایک گھر کی طرح ہے ایک ایک اینٹ سے جس گھر کی تعمیر ہوتی ہے ہر نوجوان اس معاشرے کا ایک اینٹ ہے اس کی ایک اہمیت ہے اس کا ایک مقام ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کی قدر کریں اپنی جوانی کی اہمیت کو جانیں کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت جوانی کے عالم میں دی ابو بکر صدیق ایمان لانے والے نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا تھا عمر فاروق نوجوان عثمان غنی جوان حضرت علی ابھی جوانی کے دہلیس پر تمام صحابہ اکثریت صحابہ کی چاہے وہ خواتین ہو یا مردوں کی جماعت ہو یہ سارے کے سارے نوجوان تھے اس معاشرے میں انقلاب آیا اس معاشرے میں انقلاب آیا فتنے تھے وہا وہاں زنہ کا فتنہ تھا وہاں شراب کا فتنہ تھا وہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے سودی معاملات تھے اس معاشرے میں لیکن جب جوانوں کی طاقت آگے بڑھی جب نوجوانوں نے حمد کو آگے بڑھایا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی نوجوانوں میں تمہیں ایک بات بتا کے جاتا ہوں اللہ میں اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا یقی محکم عمل پیہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں اپنے یقین کو پختہ کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو قدم جمعوں معاشرے میں رب کے دین کی دعوت کے لیے آگے بڑھو اللہ کی قسم معاشرے میں صدار ہوگا تبدیل ہی آئے گی بدلاؤ آئے گا اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوانی کی قدر کریں جوانی کی قدر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد کسی بھی بندے کا قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک وہ اللہ کے سامنے چار یا پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے دونوں طرح کی روایتیں اس میں ایک سوال کیا ہوگا عن شبابہی فیما ابلہو او فیما افناہو اللہ تعالیٰ جوانی کے متعلق سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہا لگایا کوئی نوجوان آپ مجھے نہیں اپنے نفس کو جواب دے لو میرے بھائی ایمانداری سے آپ سوچ کر کے بولو صبح سے لے کر کے رات تک آپ اپنا ایک شیڈیول بناو اور اس کے دو خاکے کر لو دو حصے باٹ لو ایک میں لکھ لو اللہ کا حق اور ایک میں لکھ لو اللہ کے مخلوقات اللہ کے بندوں کا حق اور ایک روٹین بنا کر کے اپنے نفس کا جائدہ لے کر کے دیکھو میرے نوجوانوں کہ آج ہماری جوانی کہا جا رہی ہے ہماری جوانی کا کیا حال ہے ہر نوجوان ایک مرتبہ جائدہ لے کر کے دیکھو اللہ کے باس آپ سوچ کر کے دیکھو کہ اللہ نے اتنی قیمتی جوانی دی ہے آج کتنے ایسے ہیں جو جوانی کے باوجود ہسپٹلز کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں کتنے ایسے ہیں جو جوانی میں تبدیلی لانے کی بات کرتے تھے لیکن موقع نہ بلا آج اپنی طوروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج چاہتے ہیں تبدیلی لانا لیکن آج وہ معذور ہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی اللہ نے آپ کو قوت دی اللہ کچھ نہیں چاہتا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس آپ تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو جاؤ کھانے ہو جاؤ تبدیلی لانے کے لیے اللہ آپ کی مدد کرے گا میرے نوجوانوں ایک حدیث کے الفاظ ہے مکمل عرش کے سائے میں جگہ دیا جائیں گے ان میں ایک جوان وہ ہوگا کون شاب النشا فی عبادت اللہ جس نوجوان نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی میں اپنے نوجوانوں سے ان کی جوانی کو بھیگ مانگتا اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو اسلام کی سربلندی کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دین کی دعوت کو فیلانے کے لیے صرف کرو میرے نوجوانوں میری بہنوں میری بہنوں آپ بھی اپنی زندگی کو اللہ کی دین کی دعوت کے لیے قربان کیجئے اللہ کی قسم اللہ کی قسم بتاتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں اتنے نوجوان ہیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک وغیرہ پر یا ویٹس اپ پر ہم اسٹیٹس ڈالتے ہیں کئی بھائی اپنی تصویر لیے اسٹیٹس پر ڈال دیئے کیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں میری اچھی تصویر بنے لوگ مجھے اچھا سمجھے لوگ مجھے اچھا جانے میں خوبصورت دیکھوں دنیا کا وہ اسٹیٹس ٹوئنٹی فور آور کے بعد ڈیس اپیر ہو جاتا ہے پھر آپ کو نہیں دیکھتا ایک اسٹیٹس ہے جس اسٹیٹس کو بنانے کی ضرورت ہے اب ایک مرتبہ سوچو ہم ہی نوجوانوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے بلالیا اپنے سامنے پوری انسانیت کھڑی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا اور پوری انسانیت کے سامنے اللہ یہ کہے کہ یہ وہ نوجوان ہے جو فتنوں سے بچنے کے لیے میری عبادت میں رہا کرتا تھا اس سے بڑا کوئی اسٹیٹس اور مقام نہیں ہے میرے بھائیوں نہیں ہے نوجوانوں آگے بڑھو آگے بڑھو معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھو فتنوں کے تدارک کے لیے آگے بڑھو اپنی دین اور دنیا کی اصلاح کے لیے آگے بڑھو آئیے میں آپ کو بتلاوں میں نے کچھ یہاں پوائنٹ نوٹ کیے ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں ہم نوجوانوں کو کرنا کیا ہے ہم نوجوانوں کو کرنا کیا ہے سب سے پہلا عمل جو فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہے جمع رہے ڈھٹا رہے یہ سب سے پہلا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ اہل توحید کی ہی مدد کرتا ہے آپ ایک چیز یاد رکھئے گا اللہ کی اللہ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں دو طرح کی ایک نعمت وہ جس میں سارے لوگ شامل ہیں اللہ آپ کو بھی کھلاتا اللہ ایک کافر کو بھی کھلاتا ہے اللہ آپ کو بھی پیلاتا اللہ ایک کافر کو بھی لیکن اللہ کی جو خاص نعمتیں ہوتی ہیں وہ صرف اہل ایمان اہل توحید کے لئے ہوتی ہیں تو ایمان لانے کے بعد فتنے کے اس دور میں اپنے ایمان پر ڈٹ جانا ہے جم جانا ہے عقیدہ توحید کو نئی چھوڑنا ہے نئی چھوڑنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ نے کہا سورة التغاب ان کے آیت نمبر 11 اللہ نے کہا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرہ واقعی یہ جو فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں جن فتنوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں یہ فتنے ہمارے اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے لئے لائی یہ تباہی ہم نے خود لائے ہے اس تباہی کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے جو آدمی تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لے آئے جو اللہ پر ایمان لے آئے يَهْدِ قَلْبُهُ اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اللہ نے فتنوں کے دور میں اہلِ ایمان کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالی نے فتنوں کے دور میں اہلِ ایمان کو سیدھی راہ پر سراتِ مستقیم پر غامِ ذن رکھنے کی اللہ نے زمانت لی ہے تو اہلِ ایمان فتنوں کے دور میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہے اور آگے آئیے قرآنِ مجید کی تلاوت کیجئے سورِ انعام کی آیت نمبر بیراسی میں اللہ نے کہا اللہ دین آمنوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمانُهُمْ بِذُلْمْ اُولَائِكَ لَهُمْ الْأَمْنُوَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا ایمان لانے کے بعد اللہ کے حقوق اللہ کے مخلوقات کو نہیں دیئے ایمان لانے کے بعد رب کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں جانا رب کے علاوہ کسی کو غریب نواز نہیں جانا رب کے علاوہ رب کے حقوق رب کو دیئے رب کہتا ہے تمہارا کہ تمہارے لئے امن ہے تمہی ہدایت پر ہو فتنوں کے دور میں جب عالم کے اندر بیچائنی ہوگی لوگ پریشان ہوں گے اہلِ توحید امن کا ماحول محسوس کریں گے فتنوں کے دور میں جب لوگ ہدایت کے متلاشی ہوں گے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اہلِ توحید اگر تم توحید پر قائم ہو رب کی وحدانیت پر قائم ہو اللہ رب العالمین فتنوں سے تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دے گا فتنوں کے دور میں سب سے پہلی ذمہ داری نوجوانوں کی خصوصاً عموماً سارے مرد و خواتین کی یہ ہے کہ آپ نے جو عقیدہِ توحید کا اقرار کیا ہے اس پر ڈٹ رہی خاندان والے بائی کارٹ کرتے ہیں کرنے دو آپ لوگ اپنی بچیاں نہیں دیتے کوئی بات نہیں سماج والوں نے بائی کارٹ کر کے رکھا ہے گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یہ جو ظالم کر رہے ہیں چاہے وہ بائی کارٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ آپ سے تعلقات توڑنے کی صورت میں ہو یا آپ کو برے القاب سے پکارنے کی صورت میں ہو آپ کا رب دیکھ رہا ہے آپ کا رب غافل نہیں ان کے عمل سے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ کو غافل مسلم دے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو اللہ کو غافل نہ جانے اس لیے سب سے پہلی دمداری آپ نے توحید کا اقرار کیا ہے اللہ کے واسطے اس توحید پر ڈٹے رہے جمع رہے چاہے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیا جائے یا آگ لگا کر کے اصحابِ اخدود کے طرح آپ کوئی جلا دیا جائے ڈٹے رہی اپنی توحید پر یہ زمانت ہے فتنے کے دور میں حفاظت کی اور یہ ذمہ داری ہے فتنے کے دور میں نوجوانوں کی اور آگیا یہ دوسری اہم ذمہ داری میرے نوجوانوں کی فتنے کے دور میں کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام دیجئے جہاں آپ توحید پر ڈٹے ہیں وہیں آپ کے عمل کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآنِ مجید ہونی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہونی چاہیے قرآنِ مجید کی آپ تلاوت کیجئے سورہ مائدہ پڑھی آیت نمبر پندرہ سولہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِتَّبْعَ رِضْوَانُهُ سُبُلُ السَّلَامُ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلِمَاتِ إِلَى النُورِ بِإِذْنِهُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمُ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اے ایمان والو اے میرے نوجوانو سنو تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے رب کہتا ہے تمہارے پاس رب کے جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آیا اللہ نے قرآن کو نور سے مثال دیا نور کا کیا کام ہوتا ہے کیا روشنی کس لیے کرتے ہیں جی کس لیے کرتے ہیں اندھیرے میں اگر راستہ بھٹک گئے تو روشنی کیوں کرتے ہیں تاکہ راستہ کیا ہو راستہ راستہ مل جائے راستہ دکھائی دے اللہ نے قرآن کی مثال نور سے دی کیوں يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلُ السَّلَامُ اللہ تعالیٰ اسی نور کے دریا ایسی قرآن کے دریا ہمیں اور آپ کو سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے لیکن کن کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں اپنی زندگی کا مقصد بنا لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں نماز کے لیے گئے بھئیہ سیلفی لی اور اسٹیٹس پر ڈال دیا صدقہ دے رہے ہیں اس کی سیلفی اسٹیٹس پر حج اور عمرے کی لیے گئے وہاں سے ماشاءاللہ تصویریں بھیج رہے ہیں اور رشتہ داروں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ حج پر گئے اللہ ہمیں بھی توفیق دے نہیں میرے بھائی یہ آپ محلے کو راضی کر رہے ہیں محلے کو رب کو راضی کیجئے رب کو رب کو راضی کیجئے کل ہی بات چل لیتا ہے ہمارے تاہیر شریف چچا کہہ رہے تھے کہ شیخ لوگا جب حج کر کو آتے تو حاجی صاحب لکھتے میں والا نماز پڑھتے ہو تو نمازی صاحب نہیں لکھتے نماز پڑھتے ہو تو نمازی صاحب تو نہیں لکھتے کسی کے نیم پلیٹ پر کبھی دیکھا ہے نمازی صاحب نہیں نوجوالوں اپنا سارا عمل محد اللہ کے لیے کرو اگر تم نے اللہ کی رضا چاہ لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دے گا وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلِمَاتِ اِلَى نُونِ بِعِدْنِ اور سنو تمہارا رب کیا کہتا ہے تمہارا رب تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر کے آئے گا فتنے بہت ہوتے ہیں فتنے بے شمار ہوتے ہیں اللہ نے کہا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلِمَاتِ اللہ نے جمع استعمال کیا فتنے بہت ہوتے ہیں لیکن فتنوں سے نجات کا ایک راستہ ہے صراطِ مستقیم اللہ نے صراطِ مستقیم کیلئے نور کا لفظ استعمال کیا واحد جمع کے مقابلے میں اللہ نے واحد کا لفظ استعمال کیا فتنے بہت ہوں گے لیکن اگر فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث پر جھٹے رہے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہدایت کی زمانت دیتا ہے اور آگے آئیے امام مروزی کی بڑی مشہور کتاب ہے السنہ اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي یا اللہ نوجوانوں اللہ نے تمہیں اقل دیا ہے اقل اقل والا اللہ نے بنایا ہے تمام لوگوں کو اللہ نے اقل والا بنایا ہے نبی کہتے ہیں فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي اہل لوگوں میری بات کے متعلق اپنے اقل کو ہوش میں رکھنا میری بات کو اپنی اقل میں بھی ٹھالو کیا ہے بات کہتے ہیں فَإِنِّي قَدْ بَلَّقْتُوا میں نبی ہوں مجھے اللہ نے رسول بنایا میری دمداری تھی تم تک دعوت کو پہنچا دینا میں نے اسلام کی دعوت پہنچا دی قَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدُوا ہاں تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر کے آیا ہوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے تمہارے درمیان میں نے ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ ان چیزوں کے کو اگر مضبوطی سے تھام لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے کہتے ہیں کتاب اللہ وَسُنَّتُ رَسُولِ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کی سنتیں اگر اس کو ہم نے تھام لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تَرَقْتُكُمْ عَلَى مَحَدَّتِ مَعِضَى لَيْلُهَا كَنَحَارِهَا فَلَا يَزِيقُ عَنْهَا إِلَّا حَالِكُ میں نے تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کتنا روشن ہے راتیں بھی دن کتنا روشن ہے اس راستے سے وہی ہٹے گا جو گمراہ ہونے والا ہے قرآن و حدیث کے راستے کو اگر فتنے کے دور میں چھوڑ دیا میرے نوجوانوں کتاب و سنت کے راستے کو اگر فتنے کے دور میں چھوڑ دیا تو گمراہی ہمارے حصے میں آئے گی ایسے ہی صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنتی میری سنت اور اللہ تعالی کی کتاب ان دونوں کو لازم پکڑ لو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بھائیوں ذرا غور کریں آج امت اسلامیہ گمراہی کے جس کھائی میں گری ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے منمانی شریعت پر عمل کرنا شروع کیا رب کی شریعت کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور میں اپنے خصوصا جماعت کے نوجوانوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ کا بھائی ہو اللہ سب سے پہلے مجھے اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے اس کے بعد آپ سب کو آپس میں اختلاف نہ کرو کتاب و سنت کا راستہ ہم کب چھوڑتے ہیں جب ہمارا آپسی اختلاف ہو جاتا ہے آپسی اختلاف ہے کسی سے مجلس میں بیٹھے ہم دس دس مردوں کہتا ہے انہیں منافق ہیں انہیں منافق ہیں یہ منافق ہیں یہ فاسق ہے اللہ کے بندے تو اس کے دل میں جھاک کے دیکھنے والا ہے کیا ہے؟ کل تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا آج اس کا کوئی عمل ہمیں تکلیف دے ثابت ہوا ہمارے لئے تو آج وہ منافق بھی ہو گیا وہ کافر بھی ہو گیا وہ مشرک بھی ہو گیا اللہ کے بندوں اللہ صلی اللہ آپس کے اتحاد کو نہ توڑو کیونکہ فتنوں کے دور میں فتنوں کے دور میں اتحاد ہی اتحاد ہی اگر کتاب و سنت پر اتحاد کے ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو نجات دیتا ہے قرآن پڑی صحابہ کے درمیان ایک چھوٹا سا فتنہ ہوا آپس کی لڑائی شروع ہو گئی ادھر عوث اور ادھر خزرج کے لوگ کھڑے ہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراں بلا اللہ کے رسول دیکھئے معاملہ کے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کیا کہا اللہ نے وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں اختلاف نہ کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَعًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تم دشمن تھے آج ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں جب اللہ نے بھائی بنایا ہے تو بھائی بن کر کے رہو آپ کتاب و سنت پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ عمل کرو کتاب و سنت پر ڈٹے رہو فتنوں کے دور میں نجات کا یہ دوسرا ذریعہ ہے ایسے ہی فتنوں کے دور میں نجات کا ایک اہم ذریعہ فتنوں کے دور میں نجات کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے علم حاصل کرنا اور علماء حق سے جڑ کے رہنا یہ آپ یاد رکھیں بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے جی آ رہی نا ہاں فتنوں کے دور میں نجات کا ایک بہترین اور بنیادی ذریعہ کیا ہے علم دین حاصل کرنا فتنوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور علماء حق سے جڑ کے رہنا دو باتیں ہیں علم حاصل کرنا پہلے علم کے حصول پر آتے ہیں قرآن مجید پڑھئے سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو بائیس میں اللہ نے کہا فَلَوْ لَنَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے دین کو پڑھے دین کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد لوگوں تک اس دین کی دعوت کو عام کرے علم حاصل کیجئے میرے بھائی علم حاصل کیجئے آج ہمارے یہ ماحول بڑا نچلے طبقے پر چلا گیا ہے اکثر والدین کیا سمجھتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا اور فلا جگہ بھیجنا فلا علم دین نہیں ضروری نہیں کہ آپ علم دین سیکھ کے مولوی ہی بنیں کم از کم آپ اتنا علم تو رکھیں کہ آپ اپنی اصلاح کر لے جائے جب کوئی فتنہ آپ کے سامنے آئے تو آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر لے جائے اور صحابہ کا یہی معمول تھا صحیح ہے ان کی روایت ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اچھا حضیفہ بن یمان کون ہے کسی کو معلوم ہے جی کون ہے بھائی میری یہ عادت ہے مادرت چاہتا ہوں حضیفہ بن یمان کون ہے کس نے کہا رازدار رسول ادھر سے آواز ہے رازدار رسول اللہ کے نبی نے ان کو سارے راز بتلائے تھے منافقوں کا نام بھی اللہ کے نبی نے بتایا تھے حضیفہ بن یمان اتنے جلیل القدر صحابی ہیں وہ کہتے ہیں لوگ نبی کے پاس آتے تھے تو خیر و بھلائی کی باتیں پوچھتے تھے اللہ اگر رسول اس عمل میں کون سا خیر ہے کون سا عمل اور اچھا ہے اچھی بات ہے صحابہ علم حاصل کہتے ہیں میں حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی سے ہمیسہ شر کے متعلق پوچھتا تھا مخافتاً اید رکنی ڈرتا تھا اس بات سے کہیں شر کا علم نہ ہو تو میں اس شر میں نہ پڑ جاؤں وہ حدیث تنہائی کی گناہ والی حدیث اس کے براہ بھی حضیفہ بن یمان ہے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ قوم آئے گی جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے بنابر ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ایک بھی نیکی کو قبول نہیں کرے گا وہاں بھی ہے حضیفہ بن یمان نے چاہتے تو بات سن کے چلے جاتے کہا اللہ کے رسول ذرا یہ بتلا دیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائے تو علم حاصل کیجئے فتنوں کے متعلق کس سے حاصل کیجئے علماء ربانی سے علماء حق سے حاصل کیجئے علماء حق سے کیوں علماء حق یہ نبیوں کے وارث ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں جام ترمیدی سنن ابی داؤس سنن ابن ماجہ اور مستد احمد کی روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ راویہ کہتے ہیں ان العلماء ورثت الانبیاء تمام اہل حق علماء میں اہل حق اس لیے کہتا ہوں کہ آج بڑے بڑے جبے اور قبے والے مولوی بھی ہمارے حیدر آباد میں فرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ دین کے نام پر خرافات اور کھڑے کھڑے ان کے نام پر جنت کی سرٹیفیکٹ ان کے نام پر جنت کی سرٹیفیکٹ ساری چیزیں باٹھتے رہتے ہیں اللہ کی پناہ ایسے علماء سو سے اور یہ علماء سو کا جو رواج ہے آج سے نہیں ہے یہ روضی اول سے چلا رہا ہے ایک مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا سامری اس کا نام تھا علماء سو کی مثال اس سے دی جا سکتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا قوم میں شرک کو اس نے عام کرنا شروع کیا آج کتنے سامری ہمارے حیدر آباد کے اندر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی پناہ ایسے علماء سے علماء حق سے جڑیے یہ انبیاء کے وارث ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے انبیاء علم چھوڑ کر کے جاتے اور یہی علماء حق دس سال پندرہ سال بیس سال اپنی زندگی کا ایک لمبار سا لگا کر کے علماء حق سے علم حاصل کر کے آپ کے ہاں علم کو عام کرنے کے لئے آتے ہیں اور ایک بات بتاؤں کیوں علماء حق سے جڑے سلف میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ قول یاد رکھنا یہ قول یاد رکھنا آپ میرے بھائی آج مسلم معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بعض نادانوں کی وجہ سے لوگ علماء سے بھی دور ہو رہے ہیں وہ تو چھوڑیے انہی کانوں سے سنی ہوئی بات بتاؤں علماء کو لوگ سرعام گالیاں دیتے ہیں سرعام معاذرت اگر کسی کو تکلیف ہو تو لیکن یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہوا اٹھا کے رکھا ہے علماء کہاں کام کرتے ہیں علماء کہاں اللہ کے بندے تو جس کے کام کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی کسی عالم دین سے ہی پڑھ کر کے آیا ہے علماء کہاں کام کر رہے ہیں یا اللہ اللہ کی پنہ اسی باتوں سے بعض صلف کہتے ہیں جب معاشرے میں کوئی فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اسے علماء سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور اپنے علم کی بنیاد پر اس کا جائدہ لیتے ہیں اور جب وہ فتنہ لوگوں میں تباہی مچا کے چلا جاتا ہے تب عام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہاں رہے فلا تو فتنہ تھا یہ ہے علماء حق اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں بات احسین دلیل کے ساتھ مثال دیتا ہوں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا اپنے نام سنا ہے بہت جلیل القدر عالم دین ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے بغداد کے سارے علماء امام احمد بن حمل کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اٹھا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کا کلام کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے لوگوں نے یہ فتنہ اٹھا ہے کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی مخلوق ہے خلق قرآن کا فتنہ بڑا مشہور ہے بغداد کے علماء پہنچے تو ان کی باتوں کو سننے کے بعد امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ بتلائیے کیا چاہتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حاکم ہے اس فتنے کی پشت پناہی کر رہا ہے ہم اس سے اپنی بیعت کو چھین لیتے ہیں اس کو خلیفہ تصور نہیں کریں گے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے ایک گھنٹے کی بحث ہوئی ایک گھنٹے کی کسی کو یقین نہ ہو تو امام ابو بقر الخلال کی کتاب السنہ اٹھا کر کے دیکھیں السنہ اٹھا کر کے انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہتے ہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے ایک گھنٹہ سمجھایا لیکن یہ مولوی راضی نہیں ہوں ان کی بات سے چلے گئے جانے کے بعد سلطان کے خلاف بغاوت کی امام احمد بن حمل نے ان سے کہا تھا کیا کہا تھا کہتے علیکم بن نکرتی علیکم بن نکرتی وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِّن تَعْتِن ہاں دل سے اس کی خلافت کو برا جانو لیکن اپنے ہاتھ کو نہ اٹھاؤ اس کی خلافت پر برقرار رہو اور یاد رکھو مسلمانوں کی لاتھی کو توڑو مت اور مسلمانوں کا ناہ خون نہ بہاؤ یاد رکھو سبر کرو یہاں تک کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں راحت دے دے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جلیل القدر عالم دین ہے جو علماء کی قدر نہیں کرتے وہ سنے وہ سنے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا نئی سنی بات گئے بغاوت کی اللہ اللہ سیکڑو لاکھو لوگوں کے خون بہائے گئے جو اہل ایمان میں سے تھے وہ عالم ربانی جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے وہ چھوڑی ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے سمجھایا علماء کی بات نہیں سنتے میرے بھائی کیوں عالم دین بھی تو انسان ہے یا فرشتہ ہے جی آپ چوری کریں تو اچھی بات اس بیچارے سے اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے داڑی رکھ کے چوری کرنا داڑی رکھنا جرم ہے نہیں میرے بھائی وہ بھی انسان ہے فرشتہ نہیں ہے غلطی اس کی فطرت میں ہے آپ اپنا زن ٹھیک کیجئے اپنا گمان ٹھیک کیجئے ان سے علم حاصل کیجئے میرے بھائی اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے معاشرے کے اندر ورنہ آپ فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے امام احمد بن حمل نے ڈرائیا بتایا نہیں سنا لوگوں نے سیکڑوں لاکھوں لوگوں کے خون بہائے گئے کئی گھر اجارے گئے کتنے لوگ قید کیے گئے اللہ اللہ کتنے بچے یتیم ہوئے زیادہ دور نہیں ایک اور مثال میں نے لکھا نہیں لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی سعودی عرب رہتے ہوئے ایک بات میں نے سنی بذابتہ اپنے کانوں سے سیریا کی جو حالت ہے سیریا کی جو حالت ہے بعد علماء اسو اخوانی مولویوں نے میں کھلے عام کہتا ہوں اخوانی مولویوں نے فتوہ دیا کہ سیریا کے لوگوں کو حافظ اسد کے باپ کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے شیخ صالح الفوضان حفظہ اللہ اللہ ان کی حفاظت کر اس عالم ربانی کی انہوں نے سن دو ہزار دو میں انہوں نے سیریا کے عوام کو نصیحت کی تھی نئی اپنے حاکم کے خلاف نہیں جانا بغاوت نہیں کرنا ان مولویوں نے فتوہ دیا بغاوت کا سیریا کی حالت کون نہیں جانتا ہمارے یہاں جمعہ میں دعائے ہوتی ہیں سیریا کے بچوں کے لیے علماء اسو سے دور رہیے علماء ربانی سے جڑیے دین کا حلم حاصل کیجئے فتنے کے دور میں یہ نوجوانوں کا کردار ہونا چاہیے اور آخری بات اور آخری بات کہ میرے نوجوان سبر کریں جلدبازی سے کام نہ لیں سبر کرنے والے بلیں جلدبازی سے کام نہ لیں ورنہ کب آپ فتنے میں پڑ جائیں گے کب فتنہ آپ کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لے گا آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا اور یاد رکھیں سورہ بقرہ کے آیت نور ایک سو ترپن میں اللہ نے کہا ان اللہم اعصابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی تائید وقت ختم ہوا اللہ کے واسطے ان چار باتوں کو یاد رکھیں اس کے علاوہ باتیں اور بھی ہیں کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاء اللہ ضرور آپ کے سامنے رکھی جائیں گی سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید پر ڈٹے رہیں کتاب و سنت کو آپ نے اختیار کیا ہے اس پر جمع رہیں کتاب و سنت پر عمل کریں تیسری بات علماء سے جڑیے علم حاصل کیجئے اور چوتھی اور آخری بات آپ صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کے دریا اللہ تعالی بڑے بڑے راستوں کو بڑے بڑے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والوں کو کہنے والے کو اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے علماء العالمین جن بھائیوں کی کوشش سے جن بھائیوں کی کوشش سے آج کی یہ مجلس سجی ہے اللہ تو ان بھائیوں کی کوشش کو قبول فرمالے اللہ تو ان کے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے علیہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتم ایمان اسلام کی حالت میں ہو آمن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ